بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن آج پانچ جولائی دو ہزار اکیس اور پیر کا دن یعنی منڈے فیفتھ جولائی دو ہزار اکیس صبح صبح میں نے کومنٹس دیکھے ہیں تو اس میں ایک کومنٹ ہے اور وہ لکھا ہوا ہے کہ ارجنٹ پلیز یہ ارجنٹ ہے پلیز یہ اور کیا ہے یہ کون صاحب ہیں یہ ہیں فہد شیخ فہد شیخ ورماتے ہیں کہ سر افارہ کے علاج افارے کا علاج بتائیں بتا دیں پلیز تو میری جان شیخ صاحب افارہ کے لیے دو علاج ہیں ایک میرا بڑا معروف علاج پرانا لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا جانور کون سا ہے اگر بڑا جانور ہے اس کا بھی بتا دیتا ہوں جس میں بیل آج کل کیونکہ قربانی سر پہ ہے اور لوگوں نے بیل رکھے ہوئے ہیں ہو سکتا بیل کو یا کسی بھینس کو یا کوئی بڑے جانور کو ان میں بھینس اور بیل آتے ہیں گائے آتی ہے اس کو افارہ اور دوسرے نمبر پہ بکرے ہیں بکریان ہیں یا بھیڑے اور مینڈے چھترے ان کا مقدار تھوڑی وہ بھی بتا دیتا ہوں پلیز اگر تو بڑا جانور ہے تو اس کے لیے آپ ایک پاؤد سرسوں کا تیل یعنی 250 ایمل سرسوں یا السی کا تیل بھی لے سکتے ہیں یہ لے لیں اور اس کے برابر مقدار میں پانی لیں پانی کو تھوڑا نیم گرم کر لیں اور یہ دونوں کو مکس کر لیں یعنی ایک پاؤ سرسوں یا السی کا تیل اور ایک پاؤ پانی اور پانی نیم گرم ہو اور میڈیکل سٹور سے جائیں ویٹ والوں سے میڈی اورل یہ چار ٹیکے لے آئیں اورل ہیں یہ ٹیکہ لگاتے نہیں ہیں پلاتے ہیں میڈی اورل چار ٹیکے اس کے اندر انڈیل دیں اور ایک ان سے سپریم کیلسو کیر وہ 120 ایمل کی بوٹل ملے گی کیلسو کیر سپریم لکھا ہوگا سپریم کیلسو کیر 120 ایمل یہ میری جان اس کے اندر ڈال کے اس کو پلا دیں بڑے جانور کو انشاءاللہ پارا ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک انجیکشن بھی لے آئیں ہیپا گن کا ہیپا گن کا 50 ایمل کا آپ کو وائل ملے گی 25 سی سی یا 25 ایمل ایک دن لگا دیں اور دوسرے دن بھی 25 ایمل لگا دیں ٹھیک ہے ملی جان یہ تو ہوا بڑے جانور کے لئے اور اگر بکرا چھترا ہے اور اس کا پھارا ہوا ہے تو یہ آپ نے یہ سمجھ لیں کہ پانچ گناہ کم کر دینی ہے ہر چیز کی مقدار یا چار ٹھیک ہے تو ایک ٹھیک ہے برحال پہلے آپ جو میں نے ایک پاؤ چلو چار گناہ ہی کم کر لیں طرح ترتیب صحیح رہے گی ایک چھٹانک لے لیں سرسوں کا تیل یا آلسی کا تیل اور ایک چھٹانک ہی اس کے اندر پانی ڈال لیں نیم گرم اب وہ لوگ جو میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں یا کوئی اور جگہ پہ کراچی میں ایک چھٹانک کا ان کو اگر نہیں پتا تو یہ 50 ایمل 50 ایمل لے لیں تیل اور 50 ایمل کی پانی اس میں ڈال لیں نیم گرم اور اس کے بعد ایک ٹیکہ لے لیں میڈی آوریل کا وہ بھی انڈھیل دیں اس کے اندر اور اسی طرح کیلسو کیر کی جو باٹل آئیں گے 120 ایمل کی ملے گی تو اس کو بھی آپ بھلے چار سے تقسیم کریں گے تو 30 ایمل 30 ایمل وہ بھی ڈال لیں اس میں تیسی سی یہ میری جان اس کو پلا دیں گے بکرے کو یا چھترے کو یا بکری یا کسی کو تو وہ اس کی اس کا پھرا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ آنن فانن ختم اور پھر اس کے بعد دو ٹیکے آپ کو میں نے ہیپاگن کے بڑے والے کو کہے تھے 25 پچیس سی سی کے تو اس کو بکرے اور چھترے کو پانچ پانچ سی سی کا پانچ سی سی کا ہیپاگن کٹی کا دو دن لگانا ہے اور اس کے بعد سٹامک پاورڈر میرا وہ آپ کو معلوم ہے اگر نہیں ہے تو لکھیں سٹامک پاورڈر فارمولا آگے ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ تو آپ کو مل جائے گا میرے چینل سے اور سٹامک پاورڈر رکھیں یا کارمینیٹیو مکسچر لیائیں وہ دو تین دن جب بفارہ ختم بھی ہو چکا ہو پھر بعد میں آپ نے دو تین دن تک آپ نے اس کو سٹامک پاورڈر یا حازمے کا صفوف یا اس کی گولیاں جو بنائی بھی ہیں آپ نے یا پنیاں وہ دینی ہے اور یا پھر کارمینیٹیو مکسچر بلا دینے تو یہ ہے بڑا آسان ہے اور دوسرا ایک اور ہے وہ چلیں یہ کر لیں گے تو کیا ہی بات اگر کسی کے پاس خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ ٹیکوں کا مسئلہ نہیں ہے وہ ملتے نہیں ہیں یا اس کے لئے دشواری پیش آ رہی ہے اور در پھارہ ہوا ہوا ہے تو وہ سرسوں کا تیل لے اتنی مقدار میں میں نے جتنی مقدار بتائی ہے بڑے جانور کو ایک پاؤ اور چھوٹے جانور کے لئے ایک چھٹانک یعنی وہ آپ نے تیل اور تیل کے اندر پانی بھولے ملا لیں یا نہ بھی ملائیں ملا لیں تو زیادہ اچھا ہے برابر مقدار میں پانی بھی مکس کر لیں گرم کر کے نیم گرام اور اس کے اندر جو بڑا جانور ہے اس کے لئے فیفٹی گرام یعنی ایک چھٹانک فیفٹی گرام آپ پانسار سے ہنگ لیائیں ہنگ ڈالیں اس کے اندر اور ساتھ جو چھوٹے والے بکرے اور چھترے کے لئے وہ بلے ایک تولہ دس گرام پندرہ گرام یہ کافی ہے ہنگ اس کے اندر ڈالیں وہ پلا دیں اگر کسی کے پاس ہنگ نہیں مل رہی تو گھر میں آپ کے باورچی خانے میں ہر باورچی خانے میں ہر کچن میں ہلدی استعمال ہوتی ہے ہلدی کیے کہ ایک چمچ ڈال لیں بڑے جانور کے لئے دھو جال لیں بڑے چمچ اور چھوٹے جانور کے لئے ایک چمچ بھلے آپ بھر کے یہ جو چائے والا چمچ ہے وہ ڈال کے وہ پلا دیں بسم اللہ کر کے اس سے بھی افاقہ ہو جائے کہ یہ لوگوں کے پاس اگر نہیں ہے وہ بھی تو گھر کے اچار ہوتا ہے اچار کھلائیں بکرے کو یا چھترے کو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے اگر کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو سیون اپ تو ہے ہی نہ یہ تو عام پیتے رہتے ہیں آپ لوگ سیون اپ لے کے اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڑا ڈال لیں اور وہ پلا دیں انشاءاللہ اللہ وہ بکرہ چھترہ چھوٹے جانور کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج کل قربانی کے لیے لوگوں نے جانور لے رکھے ہیں اور یہ مسئلہ در پیش آ سکتا ہے اور فاہد شیخ صاحب آپ کو میں نے بہت سارے آپشنز دے دی ہیں امید ہے چونکہ آپ نے یہ مجھے میسج سب سے پہلی میسج کیا ہے کسی پروگرام میں تو میں ابھی کامٹس میں جا کے دیکھا تو یہ آپ کا ملا اور لکھا ٹو آرز اگو دو گھنٹے ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ ہرے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا حل ہو جائے گا ٹھیک ہے میری جان دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ